تقریباً پچاس سال قبل دبائی میں تیل دریافت ہوا گو کہ تیل اس ریاست کے جیڈی پی کا محض ایک فیصد ہے لیکن ایک شخص کے فیصلے نے محاورتن نہیں بلکہ حقیقتن دبائی کی قسمت بدل دی یہ شہر اب عالمی کاروبار تجارت اور سیاحت کا مرکز ہے تاہم سوال یہ ہے کہ متحدہ عرب امرات کی یہ ریاست اتنی امیر کیسے ہوئی دبائی کی دولت کا سب سے بڑا حصہ اس کی جدیترین بحری سرگرمیوں سے آتا ہے ایک زمانے میں یہ مچلیاں پکڑنے والوں کی بستی تھی جو بیسویں صدی کے عوائل میں اہم ترین تجارتی بندرگاہ بن گئی ایران اور خلیج فارس کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے اس بندرگاہ نے پورے خطے کے تاجروں کو متوجہ کیا آج دبائی کی سب سے بڑی کارگو پورٹ جبل علی مشرق گستہ کی مصروف ترین بندرگاہ اور متحدہ عرب امرات کا پینتی ترین کمرشل اساسہ ہے اس کے شپنگ ٹرمینل کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ یہ جبل علی فری زون یعنی جافزہ کے اندر واقع ہے ستاون مربع کلومیٹر پر محیط جافزہ دنیا کا سب سے بڑا ایکنومک فری زون ہے جو دبائی کے اردگیت موجود بیس سے زیادہ چھوٹے بڑے فری زونز میں سے ایک ہے جو حکومت میں مختلف انڈسٹریز کے لیے قائم کیے ہیں اور ایک اتھارٹی کے تحت چلائے جا رہے ہیں ٹیکس چھوٹ، کسٹم ڈیوٹیز مریایت اور دیگر سہولیات کی وجہ سے یہ ایکنومک فری زونز سالانہ عربوں ڈالر کماتے ہیں یہاں غیر ملکیوں کو ملکیت کے مسائل کا سامنا نہیں اور تجارتی اداروں کو تمام سہولیات جدیترین انفرسٹرکچر کے اندر محیط کی جاتی ہیں جافزہ میں سینکڑوں کمپنیوں کے دفاتر ہیں جو متحدہ عرب امارات میں بیرونی سرمایہ کاری کا بیس فیصد لا رہی ہیں یہ فری زون ڈیڑھ لاکھ افراد کو روزگار مہیا کر رہا ہے جبکہ اس کے ذریعے اسی عرب ڈالر کی تجارت ہوتی ہے جو دبائی کے جی ڈی پی کا اکیس فیصد ہے تارکین وطن کی آبادی کے اعتبار سے متحدہ عرب امارات چھٹے نمبر پر ہے اور غیر ملکی اس کی آبادی کا اسی فیصد ہیں جن میں سے اکثریت کا تعلق ایشیای ممالک سے ہے جو یو اے ای میں تعمیراتی منصوبوں پر کام کر کے روزی روٹی کمارہے ہیں پہلے انہیں مخبوش ترین حالات میں کم تنخواہوں پر طویل گھنٹوں تک کام کرنا پڑتا تھا اکثریت کو سالوں تک اپنے وطن واپس زانہ نصیب نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے جاتے تھے لیکن دوہزار سترہ میں عالمی تنقید کے بعد امارات کی پیڈرل نیشنل کانسل نے ایک بل منظور کر کے ورکرز کو کام پر رکھنے کے لیے کانٹریکٹ لازمی قرار دے دیا اس کے علاوہ سالانہ ایک ماہ کی بامعافظہ چھٹی، ہفتہ وار ایک دن کی رخصت اور میڈیکل انشورنس جیسی سہولیات بھی دی گئیں لیکن اسی سستی ترین لیبر نے دوبئی کو دنیا کا تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر بنا دیا اگرچہ دوبئی متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی اور زیادہ آبادی والی ریاست ہے لیکن امیر ترین ریاست ابو زہبی ہے جس کے پاس دنیا کے تیل کے نو فیصد زخائر موجود ہیں انیس سو تیس میں ابو زہبی میں تیل کے زخائر دریافت ہونا شروع ہو گئے تھے لیکن اس کے ہمسائے دوبئی میں ابھی تیل دریافت نہیں ہوا تھا تیل کی دریافت اس زمانے میں ہو رہی تھی جب دنیا میں جوہرات کی سنت زوال پذیر تھی جو اس دور میں خلیجی ریاستوں کے لیے کمائی کا بنیادی ذریعہ تھی ان حالات میں دوبئی اور ابو زہبی کے درمیان مہازارائی شروع ہو گئی جو انیس سو سنتالس میں ایک سرحدی جھگڑے کی وجہ سے مسلح جنگ میں بدل گئی برطانوی مداخلت کی وجہ سے دونوں ریاستوں کی دشمنی قدرے تھنڈی تو پڑ گئی لیکن استصادوں کے نتیجے میں دوبئی بدترین معاشی مشکلات کا شکار ہو گیا اور شہری بھوکوں مرنے پر مجبور ہو گئے بد جانے والوں نے دوسری خلیجی ریاستوں کا رخ کر لیا یہاں سے شیخ راشد بن سعید المقتوم کا کردار شروع ہوتا ہے 1958 میں دوبئی کی مسند اقتدار سنبھالنے کے بعد انہوں نے ریاست کی انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا اس وقت تک بندرگاہ کی وجہ سے کچھ سرمایہ آ رہا تھا اس کے ساتھ شیخ راشد نے عالمی داروں سے کرزے لیے اور نیجی کمپنیاں قائم کرنا شروع کر دیں جنہوں نے بعد میں ریاست میں بجلی کا ترسیری نظام ٹیلی فان سرویس، بندرگاہیں اور پہلا ائرپورٹ تعمیر کیا دوبئی سمیت پورے متحدہ عرب امرات میں ترقی کے لیے سب سے زیادہ برطانیہ حکومت نے مرد کی دونوں ملکوں کے تعلقات کا آغاز انیسویں صدی کے آخر میں ہوا جب برطانیہ نے اس علاقے کو تحفظ دینے پر آمادگی ظاہر کی تھی اب بھی متحدہ عرب امرات بالخصوص دوبئی کے ساتھ برطانیہ کے کاروباری تعلقات کافی مضبوط ہیں برطانیہ کے لندن گیٹوے پورٹ جو لندن کو سمندر کے راستے دنیا کے نوے شہروں سے ملاتی ہے اسے چلانے والی ڈی پی ورلڈ نامی کمپنی دوبئی میکان ہے 1966 میں جب دوبئی میں تیل کے ولین زخایر دریافت ہوئے تو برطانیہ اور دوبئی کے تعلقات میں نئی جہت آگئی اور یہ مزید گرم جوش ہو گئے تیل کی دریافت کی خبر عوام کو سناتے ہوئے شیخ راشد نے اعلان کیا میرے پاس ایک اچھی اور ایک بری خبر ہے ہمیں تیل تو مل گیا ہے لیکن بہت زیادہ مقدار میں نہیں مل سکا لیکن ترقی کرنے کے لیے اس شہر کا انحصار صرف تیل کی آمدن پر نہیں تھا بلکہ دوبئی کی معیشت کو تجارت، سیاحت اور فائننس پر کھڑا کیا گیا اور یہی شیخ راشد بن سعید کی حکمت عملی تھی جس پر انہوں نے تیل کی ساری آمدن خرچ کی آج جبکہ دنیا میں قابل تجدید توانائی کا استعمال بڑھ رہا ہے اور تیل کا استعمال محدود ہوتا جا رہا ہے تو ان حالات کے تناظر میں شیخ راشد بن سعید المقتوم کا تیل پر انحصار نہ کرنے کا فیصلہ بلکل درست تھا دوبئی میں دنیا کا مصروف ترین ہوای اڈا ہے جس نے شہر کو مصرک کا گیٹوے بنا دیا ہے اور ہر سال لاکھوں سیاہ دوبئی آتے ہیں یہ سب کچھ بہترین انفراسٹرکچر کی بدولت ممکن ہوا ہے آج دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے تو شیخ راشد بن سعید المقتوم کا دوبئی کی ترقی کے لیے عربوں ڈالر کے کرزے لینے کا فیصلہ بھی درست نظر آتا ہے